السلام علیکم پچھلے تین ہفتوں میں لگاتا ہے تین کیسز پہلے کیس میں ایک اٹھارہ ماہ کی بچی کی سانس کی نالی میں چھالیا پھس جاتی ہے دوسرے کیس میں ایک اٹھارہ ماہ کی بچی کی سانس کی نالی میں ممپھلی کا چھلکہ پھس جاتا ہے اور تیسرے کیس میں ایک ساڑھے تین سالہ بچے کی سانس کی نالی میں یہ سوئی جی ہاں یہ کا پن پھس جاتی ہے تو ان تینوں فورن باڈیز کو سانس کی نالی سے نکالا گیا گمبٹ انسٹیوٹ آف سائنس اٹ ٹکنالوجی میں اور جس پرشتہ صیرت ڈاکٹر نے یہ کارنامہ کیا وہ ہیں ڈاکٹر الہی بخش بروہی جی ہاں ڈاکٹر الہی بخش بروہی ہیڈ آف پیڈیاترک سرجری ہیں اور انہوں نے ان تینوں بچوں کو اس زندگی موت کی کشمکش سے باہر نکالا یہ کیسز کیسے سکسیسفل ہوئے اس پہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے بچوں کی سانس کی نالی میں فورن باڈیز فسنا ایک کومن ایمرجنسی ہے اور ایسی صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا سٹیپس لینے چاہیے آج کی اس ویڈیو میں تو اس اہم نالج کو سب کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے اکثر کھانا کھاتے ہوئے یا کھیلتے ہوئے چیزوں کو اکثر موں میں ڈالتے ہیں جس سے کہ ان چیزوں کے ان کے سانس کی نالی میں جا کے فسنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اسی صورتحال میں ہمیں کیا فرسٹیٹ دینی چاہیے اور کیا سٹیپس لینے چاہیے آئیے آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے جب بھی اللہ نہ کرے کوئی ایسی چاکنگ ایمرجنسی ہو اپنے آساب پہ قابو رکھیں میں جانتا ہوں یہ بہت مشکل ہے جب بھی ہمارے بچوں کے ساتھ کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے تو ہم اپنے آساب کھو بیٹھتے ہیں ہم بلکلی انکنٹرولڈ ایموشنل ہو جاتے ہیں لیکن یاد رکھئے ایمرجنسی میں اگر آپ کنٹرول رہیں گے تب ہی اس ایمرجنسی کو اچھی طرح ڈیل کر پائیں گے ورنہ حالات اور خراب ہو سکتے ہیں تو سب سے پہلے اگر آپ کو محسوس ہو کہ کسی چھوٹے بچے کے ساتھ یہ ہوا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے بچے کو فوری طور پر جیسے اس انیمیشن میں دکھایا جا رہا ہے بچے کے جوز کو سپورٹ کرتے ہوئے ٹلٹ کریں گے آپ ڈاؤنورڈ اور بچے کی پیٹ پہ بچے کی پیٹ پہ آپ اپنی ہتھیلی سے تھپکی دیں گے بچے کی پیٹ پہ آپ زوردار تھپکیاں دیتے ہیں ان تھپکیوں سے سانس کی نالی کے اندر پریشر بنتا ہے اور وائیبریشنز بنتی ہیں جس سے کہ اس پسی ہوئی چیز کے باہر نکلنے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں آپ یہ عمل دہراتے رہیں گے جب تک کہ سانس کی نالی سے وہ پارٹیکل نکل نہ جائے یا پھر اللہ نہ کرے اگر بچہ زیادہ سیریوس ہو تو اسی دوران آپ کو فورن ہسپیٹل پہنچنے کی تیاری بھی شروع کر دینی ہے ایکٹیویٹ کر دینی ہے یعنی اگر اللہ نہ کرے کسی بچے کے ساتھ ایسا ہو تو آپ نے بچے کو جوز کو سپورٹ کر کے اُلٹا کرنا ہے ٹلٹ کرنا ہے ڈاؤنورڈ اور نیچے کی طرف جھکانے سے گریوٹی سے مدد ملے گی گریوٹی بھی چیزوں کو کھیچتی ہے اوپر سے جب آپ تیزی سے تھپٹی دیں گے بیک سلیپ کریں گے تو اس سے سانس کی نالی میں وائیبریشن پیدا ہوگی پریشر پیدا ہوگا اور وہ پارٹیکل باہر نکل جائے گا جب آپ یہ کام کر رہے ہو تو کسی دوسرے فرد کو گاڑی نکال لیں گاڑی ارینج کرنے کا کہہ دیں تاکہ آپ پوری طور پر ہاسپٹل بھی پہنچ سکیں پہلا طریقہ دوسرا اگر بچے کی عمر تھوڑی بڑی ہے جیسے آٹھ نو دس سال ہے اور بچے نے کچھ کھایا یا پھر کچھ بھی بچے کے گلے میں فسا تو دو طریقے ہوتے ہیں پہلا طریقہ تو یہی بیک سلیپس ہیں آپ نے بچے کو اسی طرح فورڈ ٹلٹ کرنا ہے اور پیٹ پہ دونوں سکیپیولاز کے بیچ میں اپنی ہتھیلی سے تیزی سے تھپکیاں دینی ہیں ان تھپکیوں سے پریشر بنے گا اور سانس کی نلی میں وائیبریشنز بنے گی جو کہ اس چیز کو نکلنے میں مدد کریں گی آگے کا جھکاؤ گریوٹی سے ہم مدد لیں گے تاکہ وہ پارٹیکل جلدی سے باہر نکلے مین وائل آپ نے ہاسپٹل کے لیے ایمرجنسی ایکٹیویٹ کر دینی ہے کسی کو گاڑی ارینج کرنے کا کہنا ہے تاکہ آپ بچے کو فورا ہاسپٹل لے جائیں تیسری چیز اگر بچہ بڑا ہے یا کسی بڑے کے ساتھ یہ چاکنگ ایمرجنسی ہو جاتی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے جیسے کہ آپ یہ ویڈیو میں بھی دیکھ رہے ہیں ہم کیا کرتے ہیں ایک فسٹ بنا کے وہ ناف سے اوپر یعنی پیٹ کے اوپر والے حصے پر رکھتے ہیں اور دوسرا ہاتھ اس فسٹ کے اوپر رکھ کے تیزی سے اپورٹ این ورڈ موشن دیتے ہیں یعنی تیزی سے اپورٹ دبائیں گے تاکہ ہمارے فیپڑوں کے اندر جو ہوا بھری ہوئی ہے پریشر سے وہ اس فسی ہوئی چیز کو باہر نکال دے اور اکثر اوقات یہ ایمرجنسی ان مینور سے ڈیل ہو جائے کرتی ہیں ٹھیک ہو جائے کرتی ہیں لیکن پھر بھی جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ جب بھی آپ اس طرح کی فرسٹ ایٹ کے لیے کوشش کرتے ہیں اگر آپ ٹرینڈ ہیں ان چیزوں میں تو ساتھ ساتھ آپ ہسپٹل جانے کے لیے ایمرجنسی سروس کو ایکٹیویٹ کریں گے یعنی اگر آپ کے پاس گاڑی ہے تو فوراں اسے نکال دے سکتے ہیں کسی کی بھی اس کو ایکٹیویٹ کر دیں تاکہ مینوائل جب تک آپ یہ پرسیجرز کر رہے ہوں گاڑی کا انتظام بھی ہو جائے اور آپ ہسپٹل جلدی پہنچیں اکثر اوقات جیسے ہی یہ فوراں باوڈیز نکلتی ہیں بچے یا بڑے کچھ خانسی کرتے ہیں اپنے ایئر ویس کو کلین کرتے ہیں اور ایمرجنسی ریزولف ہو جائے کرتی ہیں لیکن اگر یہ چیز پر لانگ ہو بچہ بے ہوش ہونے لگے بڑا بے ہوش ہونے لگے یا پھر وہ آپ سے جو پارٹیکل ہے نہ نکل پا رہا ہو تو آپ نے فوراں ایمرجنسی میں ہسپٹل پہنچنا بتاتے ہیں کہ ان کا کیا ہوا اصل میں یہ تینوں کیسز بھی الگ الگ جگہوں پہ جانے اور الگ الگ ہسپٹلز میں جانے کے بعد فائنلی پہنچے گورنمنٹ انسیٹیوٹ آف سائنس اٹکنالوجی جہاں پہ پیڈیارٹرک وارڈ جو ہے ہمارا پیڈیارٹک سرجری وارڈ ان کے ہیڈ آف دیپارٹمنٹ ڈاکٹر الہی بکش بروئی ہمارے بھائیوں جیسے پیارے دوست بہترین انسان اور ایسے کیسز میں تو میں فرشتہ کہوں گا ایک فرشتہ سیدھا ڈاکٹر نے ان کی مدد کی اور برونکوسکوپی برونکوسکوپی ایک ایسا پروسیجر ہے جس میں کہ ایک پتلی وائر اور ٹیوب کے ذریعے سانس کی نلی میں داخل ہوا جاتا ہے کیمرہ بھی فٹ ہوتا ہے اس ٹیوب میں جیسے انڈوسکوپی ہوتی ہے جیسے آپ ابھی اسکرین پہ دیکھ بھی رہے ہیں پھر آہستہ آہستہ اس پارٹیکل تک پہنچا جاتا ہے اور پھر اس پارٹیکل کو گراب کر کے پکڑ کے باہر نکالا جاتا ہے لیکن یہ بہت سینسٹیو اور بہت کمپلیکس پروسیجر ہوتے ہیں ان کی لیے بہت زیادہ مہارت کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم بہت زیادہ پراؤڈ ہیں اور خوش ہیں کہ ہمارے پاس سندھ میں گیمز میں اس طرح کی سہولیات موجود ہیں اور ڈاکٹر ایلائی بخش بروہی جیسے فرشتہ سیدھت ڈاکٹرز ایسی چیزوں کو لیٹ کر رہے ہیں ایسی چیزوں کی ایسی ٹیم کا حصہ ہیں تو ہم بہت زیادہ دعائیں کریں گے گیمز کے لیے بھی اور ڈاکٹر صاحب کے لیے بھی اور پیڈیارٹک سیجری ڈپارٹمنٹ کے لیے بھی کہ شکریہ آدھا کرنے کے ساتھ ساتھ بہت ساری دعائیں بھی کیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو اور برکت دے اس طرح کے کیسز ڈیل کرنے کے لیے اللہ حافظ اپنا اور اپنے بچوں کا خوب خیال رکھیں